بسم اللہ الرحمن الرحیم اس درس کے اندر ہم شوال کے چھے روزے رکھنے کی شرح حیثیت بیان کریں گے کیونکہ بعض لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ شوال کے روزوں کی کیا حقیقت ہے تو اس کا جواب ہے کہ شوال کے چھے روزے رکھنا مستحب ہے حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے سنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح سند کے ساتھ حدیث کی مستند کتابوں میں موجود ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھیں اور پھر شوال کے چھے روزے رکھیں تو یہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے شمار ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وعدہ کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم دس گناہ ملتا ہے گویا رمضان مبارک کے ایک ماہ کے روزے دس ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے اور شوال کے چھے روزے ساٹھ روزوں کے برابر ہوئے جو دو ماہ کے مساوی ہیں اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزہ رکھنے والا ہو جاتا ہے شوال کے چھے روزے یکم شوال یعنی آیت کے دن کو چھوڑ کر شوال کی دوسری تاریخ سے لے کر مہینہ کے آخر تک الگ الگ کر کی اور اکھٹھے دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں لہٰذا ان روزوں کا احتمام کرنا چاہیے البتہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے تان و تشنی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہ مستحب روزہ ہے جسے رکھنے پر ثواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی معاخضہ نہیں ہے